سو ڈراما کی سٹارٹنگ میں پہلے میں اس ڈراما کی مین فیمل لیڈ کو دکھایا گیا ہے جس کا نام ہے تانگ سو جو کی ایک ڈیلیوری گرل ہے تانگ سو پریزیڈن میں بہت زیادہ فیٹی ہے جبکہ پہلے وہ ایسی بلکل بھی نہیں تھی یعنی پہلے تانگ سو ایک بہت فیمز گرل گروپ کی لیڈر ہوا کرتی تھی جس کے بہت سارے فینس تھے مگر ایک ڈیریکٹر کے ساتھ ہوئے فیک سکینڈل کی وجہ سے اس کی ساری پاپلیرٹی ختم ہو گئی یعنی تانگ سو کے سبھی فینس اس سے ہیٹ کرنے لگے جبکہ تانگ سو کی کوئی گلتی نہیں تھی یعنی اسے صرف فسایا جا رہا تھا مگر کوئی بھی تانگ سو کی باتوں پر بلیو نہیں کرتا یہاں تک کی تانگ سو کی مینجر بھی نہیں اس لئے تانگ سو نے پریشان ہو کر بہت ساری پوٹیٹو چپس اور ککیز کھانی شروع کر دی جس وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فیٹی بن گئی تانگ سو کا فیٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ لوگ اسے پہچان تک نہیں پا رہے تھے یعنی تانگ سو اچانک ہی انڈسٹری سے غائب ہوگا اس لئے اب کسی کو بھی نہیں پتا کی وہ کہاں ہے اس لئے پریزنٹ میں ان سبھی باتوں کو سوچتے ہوئے تانگ سو داس ہو ہی رہی تھی کہ تبھی اسے ٹی وی پر اپنا کرش جس کا نام یانزی ہے وہ اسے اپنی ٹیم میمبر مینگ مینگ کے ساتھ گھومتا ہوا دکھائی دیا جو کہ دونوں شاید ڈیٹ کر رہے ہیں اس لئے یہ سب دیکھتا ان سو اور زیادہ اداس ہوئی اور سوچنے لگی کہ شاید میرے کرش یانزی کو بھی مجھ پر بلیو نہیں کہ وہ ڈائریکٹر والے سکینڈل سچ میں فیک تھا جس میں مجھے صرف فسایا گیا تھا کہ تبھی اچانک تانسو کو ایک اور ڈیلیوری آرڈر آتا ہے جس سے دیکھ وہ کہتی ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا مگر پریزینڈ میں مجھے اپنا کھڑ چلانے کے لیے ڈیلیوری جوب کو کرنا ہی ہوگا جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہم اس ڈراما کے مین کریکٹر یعنی ہواں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی انٹرٹینمنٹ کمپنی کا آنر ہے اور ساتھ ہی تانسو کے گروپ کی سیکنڈ میمبر یعنی مینگ مینگ کا بگ فین بھی اس لئے وہ آلویز مینگ مینگ کی فوٹو کو اپنے پاس رکھتا ہے اور وہیں تانسو جب جیسی فائنیلی فوڈ ڈیلیور کرنے آئی مگر اب کیونکہ کسٹومر کال کا آنسر نہیں دے رہا تھا انٹ گھر کا ڈور بھی اوپن تھا اس لئے وہ اندر آ کر آوازیں دینے لگی کہ تبھی گلتی سے اس سے فوڈ نیچے گر جاتا ہے جسے وہ اٹھا کر سیٹ کر کے رکھی رہی تھی کہ تبھی عادت سے مجبور وہ خود کو روک نہیں فائے بلکہ اس پورے فوڈ کو کھا گئی کیونکہ وہ صبح سے بھوکی تھی مگر جب بعد میں تانسو کو ریالائز ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا اس نے وہ کسٹومر کو ایک لیٹر لکھتی ہے کہ ماف کرنا ہے میں آپ کا فوڈ گلتی سے کھا گئی مگر پکا آپ کو پیسے واپس دے دوں گی مگر جب جیسی ٹرن ہوئی کہ تبھی اس کی ٹکر ہوانگ سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہی اس گھر کا آنر تھا جس نے فوڈ آرڈر کیا تھا ہوانگ پہلے تانسو کو دیکھتا ہے دین اس کے پیٹ کو جسے دیکھ ہوانگ کو لگنے لگا کہ پکا اس لڑکی نے چوری کر کے سمان اپنے کپڑوں میں چھپا لیا ہے اس لئے وہ تانسو سے اس کا پیٹ کھالی کرنے کو کہنے لگا تانسو ایکسپرین کرتی بھی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں بلکہ میں تو صرف فوڈ ڈیلیور کرنے آئی تھی تو یہ سن ہوانگ فوڈ باکس نیچے گرہ دیکھ پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے میرا فوڈ تو تب جا کے تانسو نے ہوانگ کو ساری سیچویشن بتائی اور اب کیوں کی ساری گلتی تانسو کی تھی اس لئے وہ بدلے میں خود سے ہوانگ کو کوکنگ کر کے دیتی ہے جس کے کوک کی ایوے کھانے کو دیکھ پہلے تو ہوانگ کو لگنے لگا کہ یہ ٹیسٹی نہیں ہوگا مگر جب جیسی اس نے اسے کھایا تو وہ اسے کافی زیادہ پسند آیا اس لئے ہوانگ بولتا ہے کہ چلو کوئی نہیں میں تمہاری گلتی کو ماف کر رہا ہوں یعنی تمہاری کوئی کمپلیٹ نہیں کروں گا اس لئے اب تم یہاں سے جاؤ تانسو یہ بات سن کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ آپ سچ میں ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں مگر کوکنگ کے دوران مجھ سے آپ کا ایفرن خراب ہو گیا تھا تو یہ سن ہوانگ کہتا ہے کوئی نہیں تمہیں اسے واشنگ مشین میں ڈال کر چلی جاؤ اور پھر جیسی تانسو وہاں سے گئی کہ تبھی تانسو کے جاتے ہی وہ آنگ بھر بھر کے اس کھانے کو کھانے لگا کیونکہ وہ اسے بھر کے کھانے سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگا تھا اور وہی تانسو جب جیسی واشنگ مشین کے پاس آئی تو دیکھتی ہے کہ وہاں بہت سارے گندے کپڑے ہیں اس لئے وہ ان سبھی کو بھی واشنگ مشین میں ڈالنے لگی کہ تبھی اسے ایک فولڈ ہوا وہ پوسٹر ملا اس لئے وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ پوسٹر خراب ہے یعنی کیا میں اسے فیک دوں تو یہ سن ہوا آنگ ترنت بھاگتا ہوا آ کر وہ پوسٹر چھین لیتا ہے کیونکہ اس میں مینگ مینگ کی فوٹو تھی اینڈ پوچھنے لگا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تو تب تانسو بتاتی ہے کہ ابھی کچھ گھنٹوں تک میں فری ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ تمہاری اور اچھے سے ہیلپ کروا دوں ان سبھی کپڑوں کو دھونے میں تو یہ سن ہوا آنگ سوچتا ہے کہ یہ کتنی کیوٹ ہے اور بتاتا ہے کہ ایکچلی میں نیو میٹ ڈھونڈ رہا ہوں اس لئے یہ سب کام ادھورے پڑے ہیں اور پھر پوچھتا ہے ویسے کیا تم انہیں دھونے کے بعد آئرن بھی کر سکتی ہو تو تب تانسو بتاتی ہے پر اس سب میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو تب ہوا آنگ کہتا ہے پر میں تمہیں پی بھی کروں گا اور پھر پوچھنے لگا کہ تم ایک ڈیلیوری کے کتنے پیسے لیتی ہو تانسو بتاتی ہے فائف یوان تو یہ سن ہوا آنگ شاک رہ گیا کہ یہ کتنے کم ہے اس لئے بولتا ہے کہ میں تمہیں پورے ہنڈریڈ یوان دوں گا تم بس میرا کام پورا کر دو تو یہ سن تانسو ترند ہوا آنگ کے سبھی کپڑے دھونے اور انہیں آئرن کرنے کے لئے مان گئی جس کے بعد ہوا آنگ اپنا آرام سے بیٹھ کر مانگ مانگ کی فوٹو کو تارنے لگا اور اس کے خیالوں میں کھو گیا تو وہی تانسو سبھی کاموں کو پورا کرتی ہے پھر جب فائنلی سارے کام ہو گئے اس لئے وہ خوشی خوشی سے ہوا آنگ کے کپڑوں کو اس کے روم میں رکھنے جانے لگی کہ تب ایک گلتی سے ہوا آنگ کے سیکرٹ روم میں آ گئی جس کے اندر اس کی ٹیم میمبر یعنی مانگ مانگ کی بہت ساری فوٹوز اور پوسٹرز تھے اس لئے یہ سب دیکھ تانسو کے خوش اڑ گئے اور وہ سمجھ گئی کہ یہ بندہ میری فرینڈ مانگ مانگ کا بہتی بڑا فین ہے کہ تب ہی اسے وہاں اپنی فوٹو بھی دکھائی دی جس پر ڈارٹس مارے ہوئے تھے تو تب یہ دیکھ اسے کافی بڑا جھٹکہ لگا کہ بھلا میری فوٹو یہاں کیسے وہ بھی اس حالت میں کہ تب ہوا آنگ بھی وہاں آ جاتا ہے جو کی گصے میں تھا کہ تانسو اس کے سیکرٹ روم میں کیوں آئی اور جب جیسے اس نے ونڈو کو اپن کیا تو تب تانسو کو وہاں اپنی ایک اور فوٹو ڈارٹس کے ساتھ دیکھیں اس لئے تانسو ہوا آنگ سے اس سب کا ریزن پوچھتی ہے جس پر ہوا آنگ بتاتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی بلکل بھی پسند نہیں کیونکہ ایک تو یہ پیسو کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے تب اس کا اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ افیر تھا جس وجہ سے گروپ اینڈ ہوا اور میری مینگ مینگ کو کافی کچھ فیس کرنا پڑا اوپر سے یہ بہت بتامیز بھی ہے جس کے بعد اب ہم فلیچ بیک کے سین دیکھتے ہیں جہاں تانسو بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اب اسے کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا اس لئے اس نے گسے سے ہوا آنگ کے اوپر چفز پھیک دی اور اوپر سے ہوا آنگ کو سوری بھی نہیں کہا تو تب یہ سبھی باتیں سن پریزیڈن میں تانسو بہت بری طرح شوق ہوئی کہ اس کا مطلب میں تنی موٹی بن چکی ہوں کہ مجھے میرا ہیٹر تک نہیں پہچان پارا تانسو امیجن کرتی ہے کہ ہوا آنگ اسے ڈارٹ فیک کر مار رہا ہے اس لئے سوچتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ پہچان جائے کہ میں وہی لڑکی ہوں جس سے یہ نفرت کرتا ہے اس سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب میں تنی بری دیکھتی ہوں اس لئے بولتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے سبھی کام پورے کر دی ہیں اس لئے پلیز مجھے جانے دو ہوا آنگ کہتا ہے مگر پیسے تو لیتی جاؤ مگر وہ رکتی نہیں یہ کہہ کر کہ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے کہ تبھی اس سے گلتی سے ہوا آنگ کا بہت ایکسپینسیو واس توڑ گیا ہوا آنگ یہ سب دیکھ حیران ہوا تو تب تانسو روتے ہوئے بولتی ہے کہ اسے میں نے جان بوچ کر نہیں توڑا بٹ میں تب بھی آپ کو اس کے پیسے دے دوں گی ہوا آنگ بتاتا ہے پر یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو تھا تو اس پر تانسو کہتی ہے کوئی نہیں کہ تب بھی ایکسپینسیو ہو مگر میں اس کے پیسے ضرور دوں گی کیونکہ مانہ میں گریب ہوں مگر دھوکے باز نہیں اس لئے میں پوری ایمانداری سے اس کے پورے پیسے تمہیں واپس دوں گی اور پھر وہاں سے چلی گئی مگر جب شاپ میں جانے کے بعد تانسو کو اس واس کے ریل پرائس کا پتہ چلا تو یہ سن اس کے ہوش اڑ گئے اس لئے وہ گھر واپس آ کر خود سے گلو سے اس واس کو جوڑنے کی کوشش کرنے لگی کہ تب ہی لینلورڈ زور زور سے ڈان ناک کرتے ہیں رینٹ لینے کے لیے تو تب تانسو اور زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ ایک تو تانسو کے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ ہی اچھی جوب اوپر سے اس کی پرابلنس بھی بڑھتی جا رہی ہیں بیل اپ نیکسٹرے ہم دیکھ دیں کہ ہوانگ کے امپلائیو سے بہت ساری میٹس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ سب کام میں کتنی پرفیکٹ ہیں مگر ہوانگ منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے کبھی کسی میٹ کا کام پسند نہیں آتا اور پھر وہ بہت پیار سے تانسو کے کی ہوئے کاموں کو دیکھنے لگا جو کہ اس کے اکارڈنگ بلکل پرفیکٹ تھے کہ تب ہی دور پر تانسو آئی ہوانگ کو سوری بولتے ہوئے کیونکہ وہ واس ٹھیک نہیں کروا پائی تھی اس لئے اندر آ کر ہوانگ کو کچھ پیسے دیتی ہے یہ بتا کر کی فیلحال میرے پاس بس یہی ہے مگر میں بہت جلد باقی پیسے بھی دے دوں گی یعنی مجھے بس سات سے آٹھ سال کا ٹائم چاہیے تو یہ سن ہوانگ ہسنے لگا کہ یہ کتنی کیوٹ اور انوسینٹ ہے مگر پھر بتاتا ہے کہ مگر سات آٹھ سال کے اندر واس کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس وجہ سے تمہیں اور مشکل ہوگی پیسے دینے میں اس لئے میں نے تمہارے لئے ایک ڈیل ریڈ کی ہے اور پھر ہوانگ نے تانگ سو کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنے کے لئے دیا یہ بتا کر کی تم میری میڈ بن جاؤ جس کی میں تمہیں اچھی پیمنٹ دوں گا یعنی پورے پندرہ ہزار یوان جس وجہ سے تم بس تین سے چار سال کے اندر واس کی پیسے چکا پاؤ گی اوپر سے میرے اس گھر میں رہ بھی پاؤ گی تو یہ سن تانگ سو حیران رہ گئی کیونکہ سیلری بہت زیادہ تھی اس لئے پوچھتی ہے کہ مگر میں ہی کیوں تو یہ سن ہوانگ سوچنے لگا کہ میں اسے نہیں بتا سکتا کہ یہ کوکنگ اور کلیننگ میں بہت اچھی ہے کیونکہ پھر یہ ترانے لگے گی اس لئے بولتا ہے اس لئے کیونکہ تم موٹی ہو تو یہ سن تانگ سو کوئی ریزن کافی عجیب لگا کیا کیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے اور پھر جب جیسی خوشی خوشی سے وہ کانٹریک پر سائن کرنے ہی والی تھی مگر تب ہی رک جاتی ہے کیونکہ تانگ سو کے نام سے ہوانگ پہچان جاتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے اس لئے تانگ سو نے اپنا نیم چینج کر کے لکھا ہوانگ سبھی رولز بتاتا ہے کہ پہلا رول تمہیں روم اس لئے دیا جا رہا ہے تاکہ تم ٹائم سے سبھی کاموں کو پورا کر سکو یعنی 24 آورز آویلیبل رہو دین دوسرا رول کھانا ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ دکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے اند تیسرا رول میں جو کہوں گا وہ تمہیں چپ چاپ کرنا ہوگا یعنی ہوانگ تانگ سو سے بھی اس کے فوٹو پر ڈارٹس مرواتا ہے انڈ اپ کیوں کی تانگ سو سبھی کاموں کے ساتھ ساتھ نشانے بازی میں بھی پرفیکٹ تھی اس لئے ہوانگ کہتا ہے کہ ارے واہ تم کتنی امیزنگ ہو رات ہونے پر فورت رول بتایا گیا کہ جب تک میں نہیں سوں گا تب تک تم بھی نہیں سوں گی تو اس وجہ سے تانگ سو کو کافی پرابلم ہوئی اب ہمیں نیکسٹ ری دکھایا گیا جہاں تانگ سو ہوانگ کو بریک فاسٹ برنا کر دے رہی تھی کہ تبھی ٹی وی پر مینگ مینگ آئی جی سے دیکھ ہوانگ کافی زیادہ خوش ہوا کہ تبھی بتایا گیا یان زی بھی شو میں آیا ہے تو یہ سن تانگ سو بھی کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں کے ہی کرش ایک ساٹھ ٹی وی پر تھے اس لئے یہ دونوں کافی دھیان سے شو کو دیکھنے لگے مینگ مین تھوڑی بہت باتوں کے بعد یان زی کو سبھی کے سامنے پرپروز کرنے لگی جس کے پرپروزل کو یان زی ایکسپٹ کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر سبھی کے سامنے اسے ہاں بول نہیں پڑا یعنی اب یہ دونوں افیشالی گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ بن چکے ہیں تو تب یہ نیوز دیکھ ہوانگ کو اتنا زیادہ گصہ آیا کہ اس نے گصے سے باول گرا دیا تینگ سو بھی شوک میں تھی اس لئے چپچا باول لے کر جانے لگی مگر ہوانگ نے تب بھی اس کے آنسو نوٹس کر لیے اس لئے پوچھتا ہے کہ بھلا تم رو کیوں رہی ہو تو تب تینگ سو نے بتایا اس لئے کیونکہ مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی ایندن بتانے لگی کہ ایک سٹوپٹ سی لڑکی تھی جو کی مون جیسے پرنس کو بہت زیادہ لائک کرتی تھی یعنی اس لڑکی کو پتا تھا کہ اسے کبھی وہ پرنس نہیں مل سکتا مگر وہ تب بھی اس پرنس کے سامنے بھانے سا آتی تھی تاکہ اسے ایک نظر دیکھ سکے اور پھر پریزنٹ میں کہتی ہے کہ چھوڑو تم یہ سٹوری نہیں سمجھ پاؤگے یعنی تمہیں یہ فنی لگ رہی ہوگی تو تب وانگ بتاتا ہے بلکل نہیں یعنی کسی کو پسند کرنا کوئی فنی بات نہیں بلکہ ہمیں سب کی فیلنگز کی رسپیکٹ کرنے چاہیے تو یہ بات سن تانگ سو اتنا زادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کہ زور زور سے رونے لگی کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہوانگ اس کو اپنے ورڈ سے کمفرٹ فیل کرائے گا ہوانگ کافی عجیب دھنگ سے تانگ سو کو ٹیشو دینے لگا جسے جب جیسی تانگ سو نے زور سے یوز کیا تو اب ہوانگ بولتا ہے کہ یہ بس کچھ ہی سیکنڈز کے لیے کیوٹ دیکھتی ہے ویل اپ کیونکہ تانگ سو کا منٹ خراب ہو چکا تھا اس لئے وہ ٹی وی بند کرتی ہے مگر ہوانگ اسے ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ کچھ دیر اور مینگ مینگ کو دیکھنا چاہتا تھا جس وجہ سے دونوں کی بھی چھینہ چھپٹی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر جا گرے نیچے گرنے کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کو دھیان سے دیکھ رہے تھے مگر پھر بعد میں ہوانگ زور سے چلایا کیونکہ تانگ سو بہت بھاری تھی کہ تبھی نوٹس کرتا ہے کہ اس کا فیس ٹھیک پاپلر تانگ سو جیسا دیکھتا ہے مگر پھر کہتا ہے کہ ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر تانگ سو کو پیچھے کر وہاں سے چلا گیا جس کے جاتے ہی تانگ سو نے چین کی سانس لئی کہ جلو تانگ گارڈ بوس نے مجھے پہچانا نہیں اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو بھار ٹو کی سٹارڈنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ تانگ سو جو کی لیٹ نائٹ شاپنگ کرنے کے بعد واپس وانگ کے ویلا آ رہی تھی مگر تبھی اس کا دو گارڈ بیچھا کرنے لگے اسے چوڑ سمجھ کر جس وجہ سے تانگ سو بھاگتے بھاگتے گر جاتی ہے اور اس کے پیر پر چوڑ لگ گئی وانگ بھی تبھی وہاں آ گیا جو کہ اپنے گارڈز کو بتاتا ہے کہ یہ میری نیو میڈ ہے اس لئے آپ کوئی بھی سے یہاں آنے جانے سے روکے گا نہیں تو تب جا کے وہ دونوں شانت ہوئے انڈ اپ کیوں کی تانگ سو کو چوٹ لگ چکی تھی اس لئے وانگ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگا تانگ سو پوچھتی بھی ہے کہ باز کیا میں بہت زیادہ ہیوی ہوں یعنی آپ تھکے تو نہیں تو اس پر وہ جواب دیتا ہے نہیں کیونکہ میں ایک مین ہوں جو کی کبھی نہیں تھکتا جبکہ ہواں کی بہت بری حالت ہو چکی تھی یعنی اس سے بلکل بھی تانگ سو کو اٹھا کر چلا نہیں جا رہا تھا اس لئے وہ دیرے دیرے سے آگے بڑھتا ہے اتنا دیرے کی ایک اور لیڈی تک ان سے آگے نکل گئی جیسے تیسے مین دور پر آنے کے بعد ہواں کی امت توڑ جاتی ہے اس لئے وہ تب ہی تانگ سو کو لے کر نیچے گر پڑا تانگ سو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ پھر سے ہواں پر گر گئی اس لئے ہواں کہتا ہے کہ پلیز مجھے جان سے مت مارو بلکہ آرام سے اٹھو تو تب تانگ سو دھیان سے اٹھنے لگی مگر وہ پھر سے ہواں کے اوپر گر گئی جس وجہ سے بیچارے ہواں کی اور زیادہ بری حالت ہوئی اتنی بری کی اس سے چلت تک نہیں گیا اس لئے تانگ سو ہواں کی مدد کرواتی ہے اسے اس کے روم تک لانے میں اور پھر بعد میں تانگ سو نے ہواں کی پوری رات کیر کی تاکہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو سکے اس لئے جب مارننگ میں ہواں کی آئیز اوپن ہوئی تو تو وہ تانگ سو کو اپنے پاس سوتا دیکھ امپریس ہوتا ہے کہ تانگ سو کو کیسے ہواں کی اتنی فکر ہے نیکٹ سین میں ہواں اپنے سسٹنٹ سے بات کر رہا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ باس آج آپ کی بلائنڈ ڈیٹ ہے جس آپ کی مام نے ارنج کیا ہے تو تب یہ بات سون ہواں کو نہ چاہتے ہوئے بھی بلائنڈ ڈیٹ والی لڑکی سے ملنے اپنی کمپنی آنا پڑا جہاں وہ اپنے ساتھ زبردستی تانگ سو کو بھی لے آیا مگر جب جیسی پتہ چلتا ہے کہ بلائنڈ ڈیٹ والی لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ تانگ سو کی گروپ کی تھرڈ میمبر لیزو ہے اس لئے یہ دیکھ تانگ سو کے ہوش اڑ گئے اور وہ چھپ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی مگر ہواں اسے کہیں جانے نہیں دیتا بلکہ اپنے پاس بٹھاتا ہے اور لیزو سے اس کا انٹروڈکشن دینے کو کہتا ہے جس پر لیزو حیرانی سے پوچھتی ہے کیا مطلب انٹروڈکشن یعنی کہ ہم دونوں فرس ٹائم مل رہے ہیں تو تب ہواں کو فوٹو دیکھنے کے بعد یاد آیا کہ یہ تو مینگ مینگ کی دوست تھے اس لئے بولتا ہے کہ سوری میں تھوڑا کنفیوز تھا اس لئے آپ کو پہچان نہیں پایا لیزو کو تانگ سو جانی پہچانی سے لگنے لگی جو کہ بار بار اپنا خود کا فس چھپا رہی تھی اس لئے لیزو پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تو اس پر ہواں بتاتا ہے کہ میری میڈ مگر کافی دھیان سے دیکھنے کے بعد لیزو سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی دوست تانگ سو ہی ہے جو کہ اب فیٹی بن چکی ہے اس لئے ہواں کے مہاں سے جاتی ہے لیزو تانگ سو سے اس کی پوری کنڈیشن کا ریزن پوچھتی ہے تو تب تانگ سو نے لیزو کو سب بتا دیا کہ کیسے کیسے اسے کوئی دوسری جوب نہیں ملی جس وجہ سے گھر میں رہ کر وہ فیٹی بن گئی اور اب اس کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے یہاں تک کہ گھر کے رینٹ تک دینے کے پیسے نہیں اس لئے میں ہواں کے گھر میں میڈ بن کے جوب کر رہی ہوں تو تب تانگ سو کی اس پوری کنڈیشن کا سن کر لیزو کو اس کے لئے بہت برا فیل ہوا اس لئے کہتی ہے کہ تم اب تک اتنی بڑی پرابلمز میں تھی مگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا بلکہ سبھی کانٹیکس خردم کر کے گائب ہو گئی مگر چنتہ مت کرو اب میں آ گئی ہوں اور تمہارے گھر کا رینٹ فل کر دوں گی تو یہ سن تانگ سو کافی زیادہ خوش ہوگا لیزو کو ٹھینکس کرنے لگی کہ تب ہواں بھی واپس آ گیا ان دونوں کو اتنے کلوز دیکھ کہنے لگا کہ میں تھوڑی دیر کے لئے واش روم کیا گیا تم دونوں ایک دوسرے کتنے کلوز کیسے ہو گئی مگر لیزو بات کو کارٹ تانگ سو کو ہواں سے خریدنے کی بات کرتی ہے کہ تم کتنے پیسوں میں اپنی میڈ کو مجھے دو گئے تو اس پر ہواں بولتا ہے ماف کرنا مگر یہ بکاؤ نہیں یعنی میں نے تانگ سو کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کی باتوں کا تانگ سو بھی سپورٹ کرنے لگی تو تب یہ سب سن وہ چپ ہو گئی مگر جب جیسی لیزو گصے میں بہار آئے کہ تبھی اس کو وہاں ہواں کا اسسسٹنٹ یعنی زاؤ ملا جو کی دکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو اینڈ ہینڈسم تھا اس لئے لیزو پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دل دے بیٹھی یعنی یہاں وہ زاؤ سے اتنا زیادہ امپریس ہو جاتی ہے کہ ہینڈ شک کے بعد زاؤ کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی بلکہ بس اسے دیکھتی ہی جاتی ہے ویل اپ نیکٹ سین میں تانگ سو لیزو کو ہواں کی بیماری کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہواں کو فیس بلائنڈنیس ہے یعنی وہ لوگوں کے چہرے یاد نہیں رکھ پاتا تو یہ سن لیزو حیران ہوئی اور کہتی ہے کہ اچھا تب ہی ہواں جب بھی مجھ سے ملتا ہے تو ایسے ریاکٹ کرتا ہے جیسے ہم دونوں فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں تو اس پر تانگ سو نے بتایا کہ ارے تم کیا وہ تو اپنی موم تک کو پہچان نہیں پاتا دین فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہواں اپنی موم سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا تو دب اس نے اپنی موم کی میڈ کو موم سمجھ لیا تھا جس سین کو دور سے تانگ سو بھی دیکھ چکی تھی اور پھر ایک دن صفائی کے دوران تانگ سو کو ہواں کی میڈیکل رپورٹس بھی مل گئی اس لئے پریزرینڈ میں بولتی ہے کہ تب ہواں کو آج تک پتہ نہیں چل پایا کہ میں فیمس آئیڈل تانگ سو ہوں جن باتوں کو حیرانی سے لیزو بھی سن رہی تھی مگر جب جیسی وہ باہر آئی کہ تب ہی اسے وہاں جاؤ ملا اس لئے اس سے باتیں کرتے کرتے وہ وہاں سے چلی گئی تانگ سو بھی جب جیسی باہر آتی ہے تو تب لیزو وہاں سے گائب تھی اس لئے وہ اسے ڈھونڈنے لگی کہ تب ہی اسے اپنے کرش یعنی یانزی کا پوسٹر دکھا جسے دیکھ تانگ سو کو یاد آنے لگا کہ یانزی اسے کیسے فرس ٹائم اس بلڈنگ میں گھومانے لائے تھا تو تب وہ یانزی کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی کہ تب ہی ایک سونگ سنائی دیا جسے سنتے سنتے وہ ایک اسٹوڈیو کے اندر آ گئی جہاں اسے فائنلی یانزی دیکھ جاتا ہے جو کی سونگ پریکٹس کر رہا تھا مگر جب یانزی پوچھتا ہے کہ کون تو تب وہ وہاں سے بھاگنے لگی مگر یانزی اسے جانے نہیں دیتا بلکہ پوچھتا ہے کہ تم آخر ہو کون تو تب وہ جلدی سے ماسک پہن لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ماف کرنا میں گلتی سے یہاں آ گئی تھے مگر جب یانزی نے تانگ سو کے ہاتھ میں وہ بریسلیٹ نوٹس کیا جو اس نے کبھی تانگ سو کو دیا تھا اس لئے پوچھتا ہے کہ آخر یہ بریسلیٹ تمہارے پاس کیسے جبکہ یہ تو میں نے تانگ سو کو دیا تھا تو تب تانگ سو کہتی ہے کہ ایکچلی میں مس تانگ سو کی بگ فین ہوں اس لئے انہوں نے ہی مجھے یہ دیا ہے تو تب یانزی پوچھتا ہے سچی یعنی کیا تم تانگ سو سے مل چکی ہو اس لئے جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے کیونکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کچھ امپورٹنٹ بات کرنے کے لئے مگر اب اس سے پہلے تانگ سو کچھ بول پاتی کہ تب ہوانگ بھی وہاں آ گیا جو کی سب ہی باتوں کو سن چکا تھا اس لئے یانزی کو پیچھے کر کہتا ہے کہ اسے ٹچ مت کرو میڈ ہے اس لئے کوئی بھی اس سے بینہ میری فرمیشن نہیں مل سکتا اور تم تو بالکل بھی نہیں مینگ مینگ کے بائی فرینڈ افر اتنا بول ہوانگ گفت سے تانگ سو کو اپنے ساتھ مہا سے لے جانے لگا جہا راستے میں انہیں زاؤ اور لیزو ملتی ہے جس سے ہوانگ کہتا ہے کہ ماف کرنے میں ڈیٹ کینسل کر رہا ہوں کیونکہ میرے اکورڈنگ تم اور میں ایک دوسرے کے لئے پرفیکٹ نہیں جس پر لیزو خوش ہو کر کہتی ہے کہ یہی بات تو میں بھی تم سے کہنا چاہتی تھی دین ہوانگ تانگ سو کو کار میں بٹھا کر واپس گھر لے جانے لگا کیونکہ اسے یانزی بلکل پسند نہیں جس کا دیا ہوا بریسلٹ تانگ سو کے پاس ہے اس لئے پوچھتا ہے کہ آخر تمہارا سپر سٹار تانگ سو سے کیا کنیکشن جو اس نے تمہیں یانزی کی دی ہوئی چیز دی تو تب تانگ سو ہوانگ کو بھی یہی سب بات بتاتی ہے کہ میں بس تانگ سو کی فین ہوں اس لئے تانگ سو نے مجھے بریسلٹ دیا تھا تو تب ہوانگ نے گس سے سو اس بریسلٹ کو نکال کر بھار فیک دیا یہ کہہ کر کہ میں بلکل برداشت نہیں کر سکتا کہ میری میڈ یانزی کی دی ہوئی چیز پہنے تو تب تانگ سو زور سے چلا کر کار رکوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بوس آپ سچ میں بہت رود ہو یعنی مانا یانزی آپ کو بلکل پسند نہیں مگر ایسے ہی کسی کی چیز کو نکال کر بھار فیک دینا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا تو تب ہوانگ نے جواب دیا کہ ہاں میں بہت زیادہ رود ہوں اس لئے میں نے ایسا کیا اس لئے تم بھی ابھی کار سے اتر سکتی ہو تو تب تانگ سو کار سے اتر کر سب جگہ اپنا بریسلٹ ڈھونڈنے لگی مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہا تھا اس لئے وہ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور وہ دن یاد کرتی ہے جب اپنے بڑے والے دن وہ یانزی سے ملنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی تو تب یانزی بہت پیار سے ایسے پریزیڈنٹ تانگ سو کے لئے اس بریسلٹ کو لایا تھا جو کیوں سے بھی کافی زیادہ پسند آیا تھا مگر اب پریزیڈنٹ میں تانگ سو اس بریسلٹ کو کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ اداس ہے اور وہیں دوسری طرح ہوا جسے جب جیسی شام ہونے پر اس بات کا پتہ چلا کہ تانگ سو اب بھی اس بریسلٹ کو ڈھونڈ رہی ہے اس لئے پھر وہ بھی بریسلٹ ڈھونڈنے آ گیا کیونکہ اسے افسوس تھا اپنی کی ہوئی گلتی پر جہاں جب جیسی یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکر آئے تو کافی بری طرح شوق ہوئے تانگ سو پوچھتی ہے کہ کیا آپ بھی بریسلٹ ڈھونڈ رہے ہو مگر وہ منع کر دیتا ہے یہ بتا کر کہ میں صرف تازی ہوا کھانا آیا تھا مگر تانگ سو تب بھی اس کے کپڑوں پر لگی لیوز کو صاف کرنے لگی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہواںگ اس کی مدد کے لیے ہی آیا ہے مگر جب جیسی تانگ سو کو کوئی انسیکٹ دکھا تو وہ ترنت ہواںگ پر چڑھ گئی جس وجہ سے یہاں یہ دونوں فرس ٹائم ایک دوسرے کے لیے فیلنگ فیل کرتے ہیں مگر تب ہی تانگ سو نیچے تر جاتی ہے اینڈ پوچھتی ہے کہ باس آپ آج لیزو کو پہچان کیوں نہیں پا رہے تھے تو تب وہ بات کو گھومانے لگا کہ ارے اس کا فیس کافی نارمل ہے اس لیے مگر تانگ سو کہتی ہے کہ باس بس رہنے دو یعنی مجھے پتا چل چکا ہے کہ آپ کو فیس بلائنڈنیس ہے انڈ اتنا پول وہ وہاں سے بھاگ گئی جسے ہواںگ چلا کر بس روکتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ اس کا بگ سیکرٹ ایکسپوز ہو چکا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہواںگ کا اسسسٹنٹ یعنی زاؤ جو کی ہواںگ سے بزنس ریلیٹڈ بات کرنے آیا ہے مگر وہ بار بار نانسٹوپ تانگ سو کو ہی گھورے جا رہا تھا جو بات تانگ سو کو کافی عجیب لگی کہ کہیں یہ مجھے پہچان تو نہیں گیا اس لیے وہ تب ہی وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد زاؤ بتاتا ہے کہ واس فیمس ایکٹر یانزی ہماری کمپنی کی سبھی ڈیوانٹس پاننے کے لیے تیار ہے مگر صرف ایک شرط پر کہ اس کو بدلے میں آپ کی میٹ سے مل کر کچھ بات کرنی ہے تو یہ سن ہواںگ کے ساتھ ساتھ تانگ سو کے بھی ہوش اڑ گئے اور وہی یانزی جو کی تانگ سو سے ملنے کے بعد اب پریشان رہنے لگا تھا کہ تب ہی اس سے ملنے اس کے سیٹ پر مینگ منگ آئی جو کی یانزی سے چیف ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر یانزی اسے بلکل بھاؤ نہیں دیتا بلکہ کال پر پوچھنے لگا کہ مجھے آخر کیوں اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ میرا اس لڑکی سے ملنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ بات سن کر مینگ منگ کافی حران ہوئی کہ آخر یانزی کس لڑکی کی بات کر رہا ہے اس لئے بعد میں یانزی کو کالڈ کافی دیتے ہوئے پوچھتی ہے کیا تم بھول چکے ہو کی اب ہم دونوں گرل فرینڈ بائی فرینڈ ہیں تو اس پر یانزی نے جواب دیا کہ ایکچلی میں بہت تھک چکا ہوں اس لئے ریسٹ کرنا چاہتا ہوں تم بھی اپنے گھر جاؤ اور ریسٹ کرو تو تب مینگ منگ چلی تو گئی مگر پھر بعد میں اپنی اسسسٹنٹ سے اس لڑکی کا پتہ لگانے کو بولتی ہے جس سے یانزی ملنے کے لئے پاگل ہو رہا ہے اور میں دوسری طرح وانگ جو کی تانگسو سے نہ ہی بات کر رہا تھا اور نہ ہی نظریں تمت کرو یعنی میں یانزی سے ملنے نہیں جاؤں گی تو یہ سن پہلے تو وانگ خوش ہوا مگر پھر پوچھتا ہے مگر کیوں یعنی تمہیں اپنے فیوریٹ آئیڈل سے کیوں نہیں ملنا تو اس پر تانگسو کہتی ہے کیوں کیا آپ چاہتے ہو کہ میں اس سے ملوں تو تب وانگ خوش ہاتا ہے کہیں یہ میرے پیچھے اس سے ملنے نہ چلی جائے اس لئے تانگسو کو بھی زبردستی اپنے ساتھ کمپنی لے جانے لگا جہاں تانگسو پوچھتی بھی ہے مگر بہت کمپنی میں میرا کیا کام تو اس پر وانگ بتاتا ہے کہ تمہیں وہاں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کیا تم ہمیشہ میری میڈ بن کے رہنا چاہتی ہو یعنی میں تو تمہیں اپنی سیکریٹی بنانے کی سوچ رہا تھا تو یہ سن وہ کافی زیادہ خوش ہونے لگی اور خوشی سے اپنے ہاتھ میں دوسرا بریسلٹ دیکھتی ہے جو کی اسے ہوانگ نے دیا ہے کیونکہ لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی یہ دونوں یانزی کا دیا ہوا بریسلٹ نہیں ڈھونڈ پائے تھے اس لئے ہوانگ نے تانگ سو کو ایزے سوری دوسرا بریسلٹ لا کر دیا اس فرامس کے ساتھ کہ اب وہ کبھی تانگ سو کو ایسے ہٹ نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ اچھے بوس کی طرح اس کا کھیال رکھے گا جن باتوں کو پریزنٹ میں یاد کرتے ہوئے تانگ سو بلش کرنے لگی ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جب جیسی کمپنے کے باہر پہنچے تو وہاں فینس کی بھیڑ لگی تھی اپنے اپنے فیوریٹ آئیڈل کو دیکھنے کے لیے اس لئے یہ سب دیکھ تانگ سو یاد کرتی ہے کہ وہ ٹائم بھی کتنا اچھا تھا جب میرے بھی بہت سارے فینس ہوا کرتے تھے اینڈ موچ کو اینڈ میری وائس کو کتنا زیادہ پسند کرتے تھے مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے اس لئے پریزنٹ میں وہ اداس ہو جاتی ہے کہ تبھی اس کی نظر ایک بوٹ پہ پڑی جس پر اس کی ٹیم میمبر یعنی مینگ مینگ کا فوٹو تھا اس لئے یہ دیکھ تانگ سو سمجھ گئی کہ مینگ مینگ بھی یہاں آنے والی ہے اس لئے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے مگر دیر ہو چکی تھی کیونکہ مینگ مینگ آلریڈی کمپنی کے باہر پہنچ چکی تھی اس لئے تانگ سو ہواں سے واشروم کا بہانہ کر وہاں سے بھاگ گئی مگر پھر واشروم آ کر سوچتی ہے کہ پھر میں بھاگ کیوں رہی ہوں یعنی میرے فیٹی لک کو دیکھ کر مینگ مینگ تھوڑی نہ مجھے پہچان پائے گی بڑ جب جیسی وہ بھاہر آئے کے تب ہی اسے واشروم کے بھاہر مینگ میں مل جاتی ہے اس لئے یہ سب دیکھ تانگ سو حیران ہو ہی رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے مگر مینگ مینگ تانگ سو کو پہچان نہیں پائی تھی اس لئے وہ تانگ سو کو سائٹ کر واشروم کے اندر چلی گئی تو تب جا کر تانگ سو نے چین کی ساس لی دوسری طرف اسسسٹنٹ زاؤ جسے ہوانگ کی میڈیانی تانگ سو پر شک تھا اس لئے اس نے تانگ سو کی سبھی ڈیٹیلز نکلوا لی جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ تانگ سو ریل والی سپر سٹار تانگ سو ہے جو کہ فیٹی بن چکی ہے اس لئے وہ اس بارے میں ہوانگ کو بتانے جا ہی رہا تھا مگر تب ہی لیزو نے اسے روک لیا جو کہ پوچھنے لگی کیا تم صحیح یہی پر انڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ تانگ سو جب جیسی مینگ مینگ کے سامنے آئے مگر مینگ تانگ سو کو پچھان نہیں پاتی ہے بلکہ واشروم کے اندر چلی گئی اس لئے پارٹ 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تانگ سو کو ای وینڈ میں ہوانگ کے پاس جانا تھا مگر سیکیورٹی گارڈ اسے اندر جانے نہیں دیتے تو تب مینگ مینگ تانگ سو کی ہیلپ کراتی ہے اندر لانے میں انڈ پوچھنے لگی کہ تم ہمارے باس کی میڈ ہو ہے نا تو اس پر تانگ سو نے ہاں میں جواب دیا اندھن ہوانگ کو دیکھ وہ ترنت ہوانگ کے پاس چلی گئی جس سے ہوانگ بھی بات کرنے لگا مگر جب جیسی مینگ مینگ ہوانگ کے پاس آتی ہے تو تب وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا اپنی فیس بلائنڈنس بیماری کی وجہ سے اس لئے تانگ سو ہوانگ کی ہیلپ کراتی ہے اسے مینگ مینگ کے بارے میں یاد دلانے میں جس کے بعد بس پھر ہونا کیا تھا ہوانگ نے مینگ مینگ کو فل اٹینشن دی اور اسے ایونٹ کی تیاری کے بارے میں بتانے لگا کیونکہ وہ مینگ مینگ کا بگ فین جو ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوانگ اکیلے میں تانگ سو سے پوچھتا ہے کہ آج میں پکا مینگ مینگ کو پسند آیا ہوں گا کیونکہ میں اتنا زیادہ رچ اور انٹیلیجنٹ جو ہوں کہ تب ان دونوں کو مینگ مینگ کی چلانے کی آواز آئی ایکچلی مینگ مینگ کی اسسٹینٹ کو چھوٹ لگ گئی تھی اس لئے اسے ہسپٹل جانا پڑا تو تب مینگ مینگ کافی زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں شوکی شوٹنگ اس کے ساتھ کروں گی کیونکہ مجھے تو بالکل بھی ککنگ نہیں آتی ہے اس لئے باس اب بس آپ ہی کوئی راستہ نکالو ہوانگ سب سے پوچھتا ہے کہ کس کو ککنگ آتی ہے جو مینگ مینگ کی ہیلپ کرا سکے مگر کسی کو بھی ککنگ نہیں آتی تھی دین مینگ مینگ تانگ سو سے پوچھتی ہے کیا تمہیں ککنگ آتی ہے تو تب ہوانگ کہتا ہے کہ ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تانگ سو سب سے بیسٹ شیف ہے اس لئے مینگ مینگ تانگ سو سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ پلیز میرے ساتھ شوٹنگ پر چلو مگر تانگ سو انکار کر رہی تھی کیونکہ اسے بلکل بھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا اس ڈر سے کہیں سب کو پتہ نہیں چل جائے کہ اب وہ اتنی فیٹی اور اگلی بن چکی ہے تو تب ہوانگ تانگ سو کو سائٹ لے جا کر بتاتا ہے کہ اگر تم آج میری کرش یعنی مینگ مینگ کی ہیلپ کرا آتی ہو تو تب میں تمہیں ڈبل بونس دوں گا جس بات کے لئے تانگ سو مان گئی مگر ایک شرط پر کہ وہ اپنا فیس کسی کو نہیں دکھائی گی دین ایک سین میں فائنیلی شوکی سٹارڈنگ ہوئی جہاں تانگ سو کو کافی پرابلم ہو رہی تھی وید ماسک کوکنگ کرنے میں مگر وہ تب بھی ہر نہیں مانتی اور پھر جب جیسی مینگ مینگ نے تانگ سو کی بنائی ڈش کو ٹیسٹ کیا کہ تب ہی اسے کچھ ہونے لگا یعنی یہاں مینگ مینگ کی الرجی سٹارڈ ماسک اتار کر فیک دیتی ہے تو تب مینگ مینگ بولتی ہے کہ ضرور تم ہی نے ڈش میں کچھ ملایا ہے ہے نا تاکہ میری ایسی حالت ہو تو یہ سن سو بھی لوگ حیران ہوئے اور مینگ مینگ بہوش ہو گئی جسے تانگ سو اب بھی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ مینگ مینگ تانگ سو کی دوست جو ہے مگر ہونگ جلدی سے تانگ سو کو دور کر اور مینگ مینگ کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے نیکٹ سین میں جب مینگ مینگ کو ہوش آیا تو تب اس کے اسسسٹنٹ بتاتی ہے کہ مینگ مینگ کو پینٹ سے ہیلرجی ہے کیا یہ بات آپ کے سٹاف کو پتہ نہیں تھی یا یہ سب آپ کی میڑ نے جان بوچ کے کیا ہے تو تب ہونگ کوئی جواب نہیں دے پاتا بلکہ بس اتنا وشواس دلاتا ہے کہ وہ سچ کا پتہ ضرور لگا کے رہے گا اور جب تھکان بھری حالت میں واپس گھر آیا تو تب تانگ سو ہونگ کو جلدی سے کھانا دے دی ہے تاکہ وہ ریلیکس فیل کر سکے مگر ہونگ شک کے ساتھ پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں تم ہی نے مینگ مینگ کی ڈش میں کچھ ملایا تھا کیونکہ اب وہ تمہارے کرش یعنی یانزی کی گل فرینڈ جو ہے اس لیے تو یہ سن تانگ سو بہت کہتی ہے کہ نہیں بس میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا بلکہ میں تو خود مینگ مینگ کی فین ہوں مگر ہونگ کوئی جواب نہیں دیتا جس وجہ سے تانگ سو اپنے روم میں آ کر بہت بری طرح رونے لگی کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہونگ اس پر شک کر رہا ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہونگ مینگ مینگ کے میک اپ روم آیا انویسٹیکیشن کے لیے جہاں وہ سب جگہوں کو چیک کر کے سبوٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ تبھی اسے ڈسٹ بین کے اندر سے ایک چوکلیٹ ملی جو کی پینٹ چوکلیٹ تھی اور سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس چوکلیٹ کو مینگ مینگ کی اسسسٹنٹ نے بائی کیا تھا اس لیے یہ دیکھ وانگ کو ساری بات سمجھ آگئی ویل اب نیکس ٹی دکھایا جاتا ہے کہ تانگ سو جب جیسی سو کر اٹھی کہ تبھی اسے دور کے بھار یانزی کے نام سے ایک لیٹر ملا جس پر لکھا تھا کہ میں پارک میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں تو اب اپنے کرش یعنی یانزی کا نام ریٹ کر تانگ سو کیسے رکھ پاتی اس لیے وہ ریڈی ہو کر ترنت پارک میں آگئی مگر وہاں یانزی نہیں بلکہ مینگ مینگ آئی جسے دیکھ تانگ سو وہاں سے جانے لگی کیونکہ اسے مینگ مینگ سے کوئی بات نہیں کرنی تبھی مینگ مینگ پوچھتی ہے کہ آخر تم کب تک بھاگو گی یعنی ایکٹنگ کرنا بند کرو کیونکہ میں تمہیں بہت پہلے ہی پہچان گئی تھی تو یہ سن تانگ سو کے ہوش اڑ گئے اور وہی ہواں جسے جب جیسی یانزی کے نام سے آیا ہوا لیٹر ملا تو یہ دیکھ وہ حیران رہ گیا کہ کیا تانگ سو چھپ کر پارک میں یانزی سے ملنے گئی ہے دوسری طرف تانگ سو ہیرانی سے مینگ مینگ سے پوچھتی ہے کہ جب تمہیں سچ پتہ چل گیا تھا تو تم نے سبھی کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ میں ریال تانگ سو ہوں تو اس پر مینگ مینگ کچھ نہیں بولتی اور پتہ چلتا ہے کہ اس دن جب تانگ سو کمپنی کے بھارتی تو تب مینگ مینگ نے اسے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور مینگ مینگ کو یہ بات بھی اپنی اسسٹینٹ کی ہیلپ سے کافی پہلے ہی پتہ چل گئی تھی کہ یانزی جس لڑکی سے ملنا چاہتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ تانگ سو ہی ہے جو کیا فیٹی بن چکی ہے اس لئے پریزینٹ میں مینگ مینگ کہتی ہے کہ میں تو بس ایکٹنگ کر رہی تھی تمہیں نہیں پہچاننے کی تاکہ تمہیں بہت چلاکی سے شو والے انسیڈنٹ میں فسا سکوں تو یہ سن تانگ سو کافی زیادہ حیران ہوئی کہ اس کا ملنا پینٹ والا انسیڈنٹ فیک تھا اس لئے پوچھتی ہے کہ تم آخر کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو جبکہ ہم دونوں تو اچھے دوست ہوا کرتے تھے تو اس پر مینگ مینگ جواب دیتی ہے کہ بھاڑ میں گئی فرینڈشپ یعنی میں نے کبھی تمہیں اپنا دوست نہیں مانا بلکہ ہمیشہ دشمن ہی سمجھا ہے تاکہ میں تمہاری پوزیشن چھین سکوں تب ہی میں نے تمہیں اس دن ڈائریکٹر کے گھر بھیجا تھا جس کے بعد فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ اس سراغ تانگ سو کو زبردستی ڈائریکٹر کے گھر مینگ مینگ نہیں بھیجا تھا یہ بول کر کہ میں بیمار ہوں اس لئے کیا پلیز تم میری جگہ ڈائریکٹر سے فائل لاسکتی ہو اور پھر تانگ سو کے جاتے ہی مینگ مینگ نے ریپورٹرز کو بلا کر تانگ سو کو فسوا دیا تھا جس بات کو پریزیڈنٹ میں جان کر تانگ سو تا زیادہ شوق ہوئی کہ ڈائریکٹر مینگ مینگ کو تھپڑ مارتی ہے مگر مینگ مینگ اب بھی باز نہیں آتی بلکہ بتانے لگی کہ میں سٹارٹنگ سے تمہاری بربادی کی پریئے کر رہی تھی کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے وہ پوپلائیٹی نہیں مل پا رہی تھی جس کی میں حقدار ہوں مگر تم تو مجھ سے بھی زیادہ تیز ہو یعنی تم نے تو ہماری کمپنی کے پریزیڈنٹ کو ہی فسا لیا تاکہ اس کی ہیلس سے تم پھر سے انڈریسٹری میں واپس آ سکو مگر تمہارے یہ سپنا میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی یعنی کچھ ہی دیر میں سبھی ریپورٹرز یہاں آنے والے ہیں جن کے سامنے میں پوری دنیا کو تمہاری سچائی بتاؤں گی کہ تم اب کتی زیادہ بھدی اور اگلی بن چکی ہو اور یاد رہے وانگ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا کیونکہ وہ میرا فین ہے جو کہ صرف میری بات سنے گا کہ تب ہوانگ بھی وہاں آ جاتا ہے جو کہ ان دونوں کو دور سے دیکھ لیتا ہے اور پھر جب جیسی وہ ان دونوں کے پاس آیا تو تب مینگ مینگ ایکٹنگ کرنے لگی کہ پہلے اسی نے مجھے مارا تھا تو تب ہوانگ مافی مانگنے کو بولنے لگا تانگ سو پوچھتی ہے مگر میں مافی کیوں مانگو تو تب مینگ مینگ کہتی ہے کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے مافی مانگو مگر تب ہوانگ بتاتا ہے کہ میں تانگ سو سے نہیں بلکہ تم سے مافی مانگنے کو بول رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم کتی زیادہ فیک ہو کتی زیادہ کی تم ہی نے جان بوچھ کر اپنی ڈش میں پینٹ ملوائی تھی اور سارا الزام میری میٹ پر لگا دیا تاکہ تمہیں پبلک سے سمپتی مل سکے اور پھر مینگ مینگ کو چیپ کہہ کر تانگ سو کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جانے لگا مینگ مینگ چلاتی رہ گئی کہ تم آخر مجھے چھوڑ کر اس فیٹی کو کیسے چوس کر سکتے ہو جبکہ میں تمہارا کرش ہوں ہے نا تو اس پر ہوانگ جواب دیتا ہے کہ تم میرا کرش ہو نہیں بلکہ تھی کیونکہ مجھے فیک لوگ بلکل پسند نہیں ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں تب ہی میں تانگ سو کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہاری طرح بلکل بھی چھوٹی نہیں بلکہ بلکل پیور ہے اس لئے اب دوبارہ اسے پریشان مت کرنا اور پھر تب ہوانگ تانگ سو کو ہیرو کی طرح بچا کر اپنے ساتھ لے گیا تو تب تانگ سو بہت زیادہ پیار سے ہوانگ کو دیکھتی ہے کیونکہ یہ فرس ٹائم تھا جب کسی لڑکے نے تانگ سو کو ایسے بچایا ہو نیکٹ سین میں ہوانگ کافی زیادہ ڈرنک کے بعد فائنالی مینگ مینگ کو گود بائی کرتا ہے یعنی اب وہ اس کا فین نہیں رہا اور پھر تانگ سو سے لب کے بارے میں پوچھنے لگا کہ آخر لب ہوتا کیا ہے تو تب تانگ سو ہوانگ کو لب کے بارے میں بتاتی ہے کہ لب اسے بولتے ہیں جس کے لئے ہم پریشان ہونے لگتے ہیں یعنی ہم اپنے لب کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے بولی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لب ایک ایسی فیلنگ ہے جو ہمیں احساس کراتی ہے کہ جیسے ہم اپنے پارٹنر کے بینا ادھو رہے ہیں تو یہ سن ہونگ حیرانی سے تانگ سو کو دیکھتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو وہ تانگ سو کے ساتھ فیل کرتا ہے اس لئے ہونگ یہاں سمجھ جاتا ہے کہ اس کا سٹارٹنگ سے لب مہنگ مہنگ نہیں بلکہ تانگ سو تھی اس لئے جب جیسی ہونگ تانگ سو کو کس کرنے کے لئے آگے بڑھا مگر تب ہی وہ دور ہو جاتی ہے اور پھر ہونگ سے ساتھ میں ڈانس کرنے کو بولنے لگی کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے کہ ہونگ اسے پرپروز کرنے والا ہے جبکہ تانگ سو کے لئے سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہونگ کو اپنا سچ بتائے اس لئے جب آفٹر ڈانس تانگ سو فائنل ہونگ کو اپنا سچ بتاتی ہے کہ میں سو تنگ نہیں بلکہ سپرسٹار تانگ سو ہی ہوں جس سے تم نفرت کرتے ہو بڑھا میں اور زیادہ اس بات کو سیکرٹ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اب میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں مگر تب ہی بتا چلا کہ ہونگ کچھ بھی سن نہیں پایا کیونکہ وہ سو چکا تھا اس لئے تانگ سو خودی پر ہستی ہے مگر پھر بہت ہی پیار سے ہونگ کو دیکھنے لگی کیونکہ اتنا تو وہ بھی اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ اب اس کے دل میں بھی صرف ہونگ ہے تھوڑی بہت دیر کے بعد جب ہونگ سو کر اٹھا تو تب وہ تانگ سو کو سوتا دیکھ اسے اٹھ کر گھر کے اندر لے آیا مگر تب ہی گلتی سے ان دونوں کے لپس ٹچ ہو گئے جس سب سے ہونگ کافی زیادہ حیران تھا مگر تب ہی وہ دوبارہ تانگ سو کو کس کرتا ہے اور پھر بعد میں اچھے سے کنفرم ہو گیا کہ ہاں سچ میں میرا لف صرف تانگ سو ہی ہے تب ہی میں اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور بس فی تانگ سو کو گھورتے گھورتے وہ وہیں پہ سو گیا مگر جب نیکٹس مارننگ ہونگ کی آنکھ کھلی تو تب اسے پتا چلا کہ تانگ سو پورے گھر میں نہیں ہے یعنی وہ گھر سے گائب ہے کہ تب ہی اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس پہ لکھا تھا کہ بس سوری میں آپ کو بنا گڑ بائی کرے ہی جا رہی ہوں مگر میں تین مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گی تو یہ دیکھ ہونگ حیران ہوا اور پھر زاؤ کو بلا کر اسے بھی اس بارے میں بتا دیتا ہے اور آرڈر دیتا ہے کہ کیسے بھی کر کے میری تانگ سو کو ڈھونڈو تو تب زاؤ ایسے ہی کرنے لگا اور پھر نیکس ٹے ہونگ کو کال کر بتاتا ہے کہ بس تانگ سو مل گئی جو کی فٹنس سینٹر میں ہے جس کا ایڈرس میں آپ کو سینٹ کر رہا ہوں تو تب نیکس ٹے ہی ہونگ جلدی سے فٹنس سینٹر کے باہر پہنچا جہاں اسے فائنلی تانگ سو دکھ بھی گئی جو کی پوری جان لگا کر ایکسرسائز کر رہی تھی یہ بول بول کر کی میں ہاں نہیں مان سکتی یعنی مجھے اس کے لیے ویٹ لوس کرنا ہی ہوگا تو تب تانگ سو کی یہ بات سن ہونگ سپرائز رہ گیا کہ اس کا ملا تانگ سو بھی مجھے پسند کرتی ہے اینڈ میرے لیے اتنا سب کر رہی ہے اس لئے مجھے بھی تین مہینے رکھ کر اس کا ویٹ کرنا چاہیے جس کے بعد اب بس پھر ہونا کیا تھا یعنی ہونگ نے قسم کھائی تانگ سو کا ویٹ کرنے کی یعنی اس نے سب ہی کاموں کو خود سے کیا اینڈ کالینڈر پر پورے تین مہینے ہونے کا ویٹ کرنے لگا اور وہی تانگ سو دن رات ایک کر دیتی ہے ویٹ لوس کرنے کیلئے کیونکہ اس کا موٹف صرف ہونگ کو امپریس کرنا نہیں بلکہ انڈسٹری میں واپس آنے کا بھی ہے تاکہ مینگ مینگ کو موت اور جواب دیا جائے اور بس پھر ایسے ہی تین مہینے کمپلیٹ ہو گئے اس لئے آج ہونگ بہت زیادہ خوش تھا کہ آج میری تانگ سو واپس گھر آنے والی ہے اس لئے اس نے پورے گھر کو سجا دیا مگر تانگ سو آتی ہی نہیں جس وجہ سے وہ کافی زیادہ غصہ ہوا انڈوائی تانگ سو جو کی لیزوں کے ساتھ مل کر ڈریس سیلیکٹ کر رہی ہے کیونکہ اب وہ پھر اسے پتلی بن چکی ہے جس کے بعد اب ہمیں نیکسٹری دکھایا گیا جہاں آج ہونگ کی کمپنی کی انیورسری پارٹی تھی اس لئے زاؤ اور ہونگ جب جیسی کار سے بھار آئے تو اب سبھی میڈیا والے ہونگ سے مینگ مینگ کے بارے میں پوچھنے لگے کہ آخر مینگ مینگ کہاں ہے کیونکہ اب مینگ مینگ گائب تھے اس لئے سبھی پوچھتے ہیں کیا سچ میں آپ کی میڈ نے مینگ مینگ کی ڈش میں کچھ ملایا تھا یعنی کیا سچ میں آپ کی میڈ مینگ مینگ کی دشمن ہے مگر ہونگ ان کا کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ چپ چاپ اندر چلا گیا جس کے بعد اب ہم پارٹی کا سین دیکھتے ہیں جہاں سبھی لوگ کافی زیادہ خوش تھے جہاں ہمیں فائنلی تانگ سو کو دکھایا گیا جو کیا پرانی والی تانگ سو بن چکی ہے تانگ سو کھانے کے لئے فوڈ لینے لگی کہ تبھی یانزی بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور ہوشتہ ہے کی کیا تم بھی اسی کمپنی میں کام کرتی ہو کیونکہ تم مجھے کچھ جانی پہ چانی سی لگ رہی ہو یعنی آپ کا نام کیا ہے تو تب یانزی کو اچھانا کی اپنے سامنے دیکھ تانگ سو شوق رہ گئی مگر پھر بعد میں کہتی ہے کہ ماف کرنا پر میں آپ کو نہیں جانتی کہ تبھی ہوا انگ بھی پارٹی میں آ گیا جو کی دور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اس لئے وہ بھی ان دونوں کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے یانزی سے بات کرنے کے لئے جہاں سے تانگ سو موقع دیکھتے ہی بھاگ گئی کیونکہ اس سے بلکل بھی ان دونوں کے بیچ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور پھر لیزو سے بولتی ہے کہ دیکھا میں تبھی تمہارے ساتھ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر مجھے یہاں تم زبردستی لائی ہو اس لئے میں بھار جا رہی ہوں تازی ہوا کھانے اور جب جیسی بھار آئی کہ تبھی فائر ورک دیکھ وہ اسے انجوائے کرنے لگی تھوڑی دیر بعد سپرائزنگلی وانگ بھی وہاں آ گیا جو کی تانگ سو سے نارمالی باتیں کرنے لگا یا یہ کہو تانگ سو سے فلٹ کرتا ہے جس وجہ سے تانگ سو کافی زیادہ جیلس ہوئی کہ یہ کیسے مجھے کوئی اور سمجھ کر میرے ساتھ فلٹ کر رہا ہے جبکہ میں اس کے لئے کتنی محنت کر کے پہلی جیسی بنی ہوں وانگ باتوں باتوں میں بتاتا ہے ایکچلی آج میں کافی زیادہ اداس ہوں کیونکہ میری میڈ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی اس لئے کیا تم میری میڈ بننا چاہوگی تو اس پر تانگ سو نے چھوڑ کر جواب دیا نہیں اسے جا ہی رہی تھی کہ تبیہ وانگ تانگ سو کو روک بتاتا ہے کہ میرے گھر میں اور بھی ایکسپنسی واس ہیں جنہیں تم توڑ سکتی ہو تو یہ سن تانگ سو کے ہوش اڑ گئی کیونکہ وانگ بینہ تانگ سو کا فیس دیکھے اسے پہچان چکا تھا اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ 3 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو بھی تک ہم نے دیکھا کہ وانگ تانگ سو کو پہچان جاتا ہے جس بعد سے تانگ سو کافی زیادہ شوق ہوئی اس لئے جب پارٹی میں آ کر یہ دونوں ڈانس کر رہے تھے تو تب پوچھتی ہے کہ پر بوس آپ نے مجھے پہچانا کیسے جبکہ آپ کو تو فیس بلینڈنیس ہے ہے نا تو تب اس پر وانگ جواب دیتا ہے اس لئے کیونکہ میرے دل میں صرف تم ہو پھر چاہے تم موٹی ہو یا پھر پتلی میں تمہیں ہر روپ میں پہچان لوں گا تو یہ سن تانگ سو خوش ہونے لگی مگر جب ہونگ زید کرتا ہے تانگ سو سے اس کا فیس دکھانے کو تو تو وہ پوچھتی ہے پر اگر میں آپ کو پسند نہیں آئی تو کہ تب ہی مینگ مینگ بھی وہاں آ گئی جو کہ کافی زیادہ غصے میں تھی کیونکہ تانگ سو سے لڑائی کے بعد ہونگ نے اسے کمپنی سے باہر کر دیا تھا اس لئے بولتی ہے کہ آج میں یہاں آپ سبھی لوگوں سے انصاف مانگنے آئی ہوں کہ ہمارے بوس ہونگ نے آخر کیوں مجھے کمپنی سے نکالا جبکہ میری کوئی بھی گلتی نہیں تھی یعنی ان کی میڈ نے جان بوچھ کر مجھے پینٹ ڈش ٹیسٹ کرائی تھی تو تب تانگ سو سبھی کے سامنے آ کر بتاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی میں ہی ہونگ کی میڈ ہوں اور میں نے سچ میں ڈش میں کچھ نہیں ملایا تھا بر جب مینگ مینگ چپ ہوتی ہی نہیں تو تب ہونگ کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم اس دن کی وارننگ کے بعد اب کوئی گلت حرکت نہیں کرو گی مگر میں گلت تھا اور بس فرید تو بول ہونگ نے پبلک کو مینگ مینگ کی سچائی بتا دی کہ مینگ مینگ اس پینٹ چوکلیٹ کو کھانے کی وجہ سے بہوش ہوئی تھی جسے مینگ مینگ کی اسسسٹنٹ نے بائی کیا تھا تو یہ سن مینگ مینگ کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اسے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی چال الٹی پڑ جائے گی اس لئے اب کچھ بھی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سبھی کو تانگ سو کی سچائی بتا دیتی ہے کہ یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ میری پرانی ٹیم لیڈر تانگ سو ہے اس لئے تبھی اس نے مجھے سارا ڈراما کر کے کمپنی سے بھاں نکلوایا تو تب یہ بات جان کر سبھی لوگ اور بھی زیادہ حیران ہوئے اس لئے وہ تبھی تانگ سو کا ہاتھ پکڑ اسے ڈائریکٹ اپنے ساتھ وہاں سے بھاں لے جاتا ہے اینڈ کار میں بٹھا کر اس پر کافی زیادہ گصہ ہونے لگا تانگ سو کہتی بھی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں یعنی میں تو صرف صحیح ٹائم آنے کا ویٹ کر رہی تھی مگر ہواں مانتا نہیں بلکہ اس سے یہ لگنے لگا کہ تانگ سو ابھی تک صرف ہواں کا یوز کر رہی تھی انڈسٹری میں واپس آنے کے لیے اس لئے جب تانگ سو گصہ سے کار سے اتر رہی تھی تو تب ہواں نے تانگ سو کو فورس فولی کس کی جس سے تھپڑ مار کر تانگ سو ترنت وہاں سے بھاگ گئی تو تب تانگ سو کو جاتے وے یانزی دیکھ لیتا ہے ہواں نے ایسا گصہ میں کیا تھا کیونکہ اسے بلکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ تانگ سو اسے سٹارٹنگ سے دھوکہ دے رہی ہے اس لئے وہ روتے وے خود کو ماننے لگا دوسری طرف تانگ سو بھی کافی زیادہ اداس تھی اس لئے چلتے چلتے رونے لگی جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیزو اور زاو ہواں کو پوری بات سمجھاتے ہیں کہ تانگ سو نے ابھی تک کیوں ہواں سے اپنی سچائی چھپائی تھی اس لئے کیونکہ ہواں تانگ سو سے نفرت کرتا تھا جس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہواں پوری سچائی جان کر ہٹ ہو اور آج اس کی پلاننگ تم سے سچ میں پورا سچ بتانے کی تھی مگر مینگ مینگ نے آ کر سب بگاڑ دیا تو تب یہ سب باتیں سن ہواں کچھ نہیں کہتا دوسری طرف تانگ سو جو کی ابھی بہت بری طرح رو رہی ہے کہ تب اسے یانزی نے امریلہ میں کور گیا یہ بول کر کہ اٹھو اور میرے ساتھ چلو تانگ سو حیرانی سے پوچھتی ہے پر تم یہاں کیسے تو تب یانزی بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں ہواں سے لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس لئے میں یہاں تک تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آیا ہوں تاکہ تمہیں پروٹیکٹ کر سکوں اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ اس دن جو لڑکی سٹوڈیا میں آئی تھی وہ تم ہی تھی ہے نا اس لئے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے اوپر بلکل بھی یقین نہیں کیا تھا یعنی میں بھی مینگ مینگ کی باتوں میں آ کر یہی سوچنے لگا کہ تمہارا سچ میں ڈائریکٹر کے ساتھ افیر ہے تو تب تانگ سو یانزی کو معاف کر دیتی ہے یہ بول کر کہ اس ٹائم مجھے فضائع ہی اس طرح سے گیا تھا کہ ساری گلتی میری ہی لگ رہی تھی اس لئے تم چنتہ مت کرو میں تم سے غصہ نہیں ہوں یانزی تانگ سو کو اپنا کوٹ پنانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جن دونوں کو دور سے ہوانگ پہ دیکھ چکا تھا اس لئے اس نے ڈائریکٹ یانزی کے پاس آ کر اسے زوردار پنچ مارا جس کے ایسا گرنے سے تانگ سو شوق ہوئی مگر تبیلیزو اور زاو یہ دونوں بھی وہاں آ کر ساری سیچویشن سنبھال لیتے ہیں ہوانگ تانگ سو کا ہاتھ پکڑ اس سے اپنے ساتھ چلنے کو کہنے لگا مگر تانگ سو صاف انکار کر دیتی ہے تو تب زاو ہوانگ کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتا ہے انڈ لیزو یانزی کو بھی جانے کو بھولتی ہے یہ کہہ کر کی تم جاؤ اپنی گرل فرینڈ مینگ مینگ کے پاس کیونکہ تم جیسے لڑکا تانگ سو جیسی لڑکی بلگل بھی ڈیزرو نہیں کرتا جو کبھی اس سائیڈ ہو جاتا ہے تو کبھی اس سائیڈ اپنیزو تانگ سو کو اس کے گھل لے آئی جہاں آ کر وہ تانگ سو کو شاند کراتی ہے کہ تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا یعنی ہوانگ ابھی صرف شوق میں ہے اور وہی ہوانگ جو کی ابھی کافی زیادہ گزے میں تھا کہ پہلے تانگ سو نے تینے ٹائم تک مجھ سے جھوٹ بولا اور اب وہ یانزی کے ساتھ تھی تو تب زاؤ نے اسے شاند کرایا جس کے بعد بس پھر ایسے ہی کچھ دن بیدھ گئے یعنی ہوانگ اور تانگ سو نے ابھی تک ایک دوسرے سے بلکل بھی بات نہیں کی تھی اس لئے زاؤ ہوانگ کو تانگ سو کی اپڈیٹ دیتا ہے کہ باس آج تانگ سو کو ایک چھوٹا سا رول ملا ہے اس لئے کیا آپ چلو گے میرے ساتھ اسے سیٹ پر دیکھنے جس بات کے لئے پہلے تو ہوانگ ریڈی نہیں تھا مگر نیکٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ تانگ سو سے ملنے آ گیا ہے اور پوری کوشش کر رہا تھا تانگ سو سے بات کرنے کی مگر تانگ سو اب بھی کس والے انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوانگ سے گصہ تھی جس وجہ سے یہ دونوں فر سے لڑنے لگے اور وہاں سے چلا گیا یعنی صرف تانگ سو کو دکھانے کے لئے کہ جیسے وہ جا چکا ہے جبکہ اب بھی وہ وہیں تھا اور سب کے ساتھ چھوٹے موٹے رول کر رہا تھا تاکہ تانگ سو کو منع سکے اور وہی تانگ سو کافی ٹائم کے بعد ایکٹنگ کر رہی تھی اس لئے اسے ایک ہی سین کو کئی بار ریپیٹ کرنا پڑا تو تب یہ نظارہ دیکھ وہاں کو ڈائریکٹر پہ گصہ آتا ہے کہ یہ کیسے میری تانگ سو سے بار بار سین کرا رہا ہے بیلہ اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یانزی ایک بار پھر تانگ سو سے ملنے آیا اور پھر سے سوری کہہ کر دوستی کرنے کو بولتا ہے تاکہ ان دونوں کی بیچ سب ٹھیک ہو سکے مگر اس بار یہ تانگ سو بنا کر دیتی ہے یہ بتا کر کہ ماف کرنا پر اب کوئی اور ہے جسے میں لائک کرتی ہوں جس نے میرا برے ٹائم میں ساتھ دیا اس لئے میں امید کرتی ہوں کہ تم مجھے بھول کر اپنے لئے دوسری لف پارٹنر ڈھونڈ لوگے تو تب یہ سن یانزی کے دل کے تکڑے تکڑے ہو گئے کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ پھر سے ایزلی تانگ سو کی لائف میں واپس آ جائے گا ویلم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر شڈنگ تانگ سو بہت زیادہ تھک چکی ہے کہ تب ہواں بھی اس کے پاس آ گیا دونوں تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے اور پھر فائنلی ایک دوسرے کو سوری بول دیتے ہیں یعنی اب ان دونوں کی بیچ سب ٹھیک ہو چکا ہے تانگ سو تھکان میں تھی اس لئے ہواں کے شولڈر پر اپنا ہیڈ رکھ لیتی ہے مگر ہواں کو لگنے لگا کہ تانگ سو رومانٹک مونڈ میں ہے اس لئے اس نے ڈائریکٹ تانگ سو کو کس کی مگر تب ہی اسے بتا چلا کہ تانگ سو کو تو بہت تیز فیور ہے اس لئے وہ ترنت تانگ سو کو اٹھا کر ہسپیٹل لے کر آیا نیکٹس مارننگ جب تانگ سو کی آنکھ کھلی تو تب وہ ہواں کو ٹھینکس کرنے لگی اسے ہسپیٹل لانے کے لئے تو تب ہواں کہتا ہے مگر بس بدلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ جس بات کے لئے تانگ سو خوشی خوشی مان گئی ان دن ان دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو کس کی جن دونوں کو بہر سے یانزی بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے ساتھ میں کافی زیادہ خوش ہیں اس لئے وہ فائنلی تانگ سو پر سے گیو اپ کر کے چلا جاتا ہے نیکٹسین میں ہواں کچھ کانٹریکٹس فائلز تانگ سو کو لا کر دیتا ہے جس میں تانگ سو کو بڑی بڑی موویز کے لئے رولز دیے گئے تھے مگر تانگ سو ہواں کے ان کانٹریکٹس پر سائن کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کو شارٹ کٹ نہیں لینا بلکہ اپنی محنت سے آگے بڑھنا ہے پھر جب یہ دونوں بھار آئے تو تب ہواں تانگ سو کو بگ کار گفٹ کرتا ہے ویڈ ڈرائیور یہ بتا کر کہ میں نہیں چاہتا کہ میری گرل فرینڈ کو کہیں بھی آنے جائنے میں پرابلم ہو اس لئے میرے اس گفٹ کو تمہیں ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا تو تب تانگ سو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا ہی پڑا اور پھر جب تانگ سو گھر واپس آ کر لیزو کو کال پر اس سب کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہواں نے کیسے اسے زبردستی اتنی بڑی کار گفٹ کر دی ہے کہ تبھی دور پر ایک ڈیلیوری بوئی آیا جو کہ تانگ سو کے لئے ہواں کے سائٹ سے فلاورز لائیا تھا جنہیں تانگ سو خوشی سے لے لیتی ہے مگر تبھی وہ ڈیلیوری بوئی بار بار تانگ سو کے دور پر آنے لگا کیونکہ ہواں نے تانگ سو کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت سارے بڑے بڑے گفٹ سینڈ کرائے تھے جنہیں لیتے لیتے تانگ سو کافی زیادہ پریشان ہو گئی ویل ام نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ تانگ سو جو کی کسی ایونٹ میں آئی ہے صرف ایک سانگ سنگ کرنے کے لئے کیونکہ باقی کے سب ہی سانگز مینگ مینگ کو دیئے گئے تھے کیونکہ مینگ مینگ اب بھی پاپلارٹی میں تانگ سو سے آگے تھی مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سامنے والے سے اس کا سب کچھ چھین سکتے ہو مگر اس کا ٹیلنٹ نہیں اس لئے جب جیسی مینگ مینگ نے لائف سانگ سنگ کرنا شروع کیا تو تب وہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا کیونکہ ان سٹوڈیو مینگ مینگ آلویز آٹو ٹیون کا یوز کرتی ہے اس لئے سب لوگ وہاں سے جانے لگے یہ سب دیکھ مینگ مینگ چڑ گئی اس لئے شو کو پورا کرے بغیر ہی چلی جاتی ہے تو تب ڈائریکٹر تانگ سو سے ریکویسٹ کرتے ہیں سب اس سانگز کو سنگ کر کے ایونٹ کو بچانے کے لئے جس کے بعد تانگ سو نے ایسا ہی کیا یعنی تانگ سو جب جیسی گانا شروع کرتی ہے تو تب اس کی وائس سبھی کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ سبھی لوگ واپس آ گئے اور تانگ سو کو چیئر اپ کرنے لگے کیونکہ سبھی لوگوں کو تانگ سو کی ریال وائس پسند آ رہی تھی اس لئے آفٹر کونسرٹ سبھی نے تانگ سو سے اس کا اوٹوگراف بھی مانگا مگر یہ سب دیکھ مینگ مینگ بہت زیادہ جیلس ہوئے کہ کیسے اب سبھی لوگ پھر سے تانگ سو کو پسند کرنے لگے ہیں کہ تب ہی وائنگ بھی وہاں آ جاتا ہے تانگ سو کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اور یہ دونوں بائیک رائیڈ انجوئے کرتے ہوئے واپس گھر آ گئے مگر گھر کے باہر پہنچتے ہی تانگ سو کو بیڈ نیوز ملی کہ اس کا گھر لینڈلوڈ نے بیج دیا ہے اس لئے تانگ سو کو ابھی پورا گھر کھالی کرنا ہوگا تو تب تانگ سو پریشان ہوتی ہے کہ آپ بینہ نوٹس دیئے ہینڈ ٹو ہینڈ ایسا کیسے کر سکتے ہو مگر ہوانگ بولتا ہے کوئی نہیں ہم ابھی گھر کھالی کر دیں گے ایکشلی یہ سب ہوانگ کی ہی چال تھی یعنی ہوانگ نے ہی تانگ سو کے گھر کو لینڈلوڈ سے کھریدا ہے تاکہ وہ پھر سے تانگ سو کو واپس اپنے گھر لے جا سکے جس کے بعد ایسا ہی ہوا یعنی تانگ سو ہوانگ کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو گئی تو تب اس بات سے ہوانگ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا دونوں ساتھ میں ککنگ کرتے ہیں ان رومانٹک وے جہاں ہوانگ تانگ سو کو بتا رہا تھا کہ اب سے یہ گھر اس کا بھی ہے اس لئے یہاں وہ میڈ نہیں بلکہ ہوانگ کی گرل فرینڈ بن کے رہے گی ان دن ان دونوں نے ایک دوسرے کو کس کی کیونکہ فائنالی ان دونوں کی لائف میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے جس کے بعد اب نیکسٹ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تانگ سو لیزو اور مینگ مینگ ان تینوں کو ان کے پرانے ڈائریکٹر نے ملنے بلایا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں پھر سے ساتھ میں ایک گروپ بن کے کام کریں مگر یہ تینوں ساتھ میں کام کرنے کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ اب لیزو اور تانگ سو ایک سائیڈ ہیں اور مینگ مینگ الگ سائیڈ اس لئے یہ تینوں وہاں سے چلی جاتی ہیں مگر جب دھیرے دھیرے لیزو کی فائننشل پرابلم بڑھنے لگی یعنی کچھ لونز تھے جو اسے جمع کرنے ہی ہوں گے اس لئے تانگ سو اور لیزو مینگ مینگ کے ساتھ پھر سے ایز ایک گروپ کام کرنے کے لئے مان جاتی ہیں جو خبر بہت تیزی سے سبھی جگہ وائرل ہو گئی ان دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گروپ واپس سے اپنی پوزیشن پہ آ گیا یعنی سبھی لوگ ان تینوں کو پھر سے پسند کرنے لگے کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ جیسے تانگ سو اور مینگ مینگ واپس سے دوز بن چکی ہیں جبکہ پریزیرن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یعنی مینگ سبھی کے سامنے تانگ سو کی اچھی دوز بننے کی ایکٹنگ کرتی تھی جبکہ ریل میں وہ اب بھی تانگ سو سے چڑھتی ہے اس لئے جب ایک دن یہ تینوں ڈرانس پریکٹس کے بعد بہت زیادہ تھک گئی اور بیٹھ کر ریسٹ کر ہی رہی تھی کہ تبیلیزو اور تانگ سو کو کسی کام کے لئے بلا لیا گیا جس وجہ سے یہ دونوں چلی گئی مگر اب کیونکہ تانگ سو کا موبائل وہی رہ گیا تھا اس لئے اس سے مینگ مینگ تانگ سو بن کر ہوانگ کو میسج کرتی ہے اور اسے ایک ہوتل روم ملنے بلا تھی ہے ہوانگ ہوتل روم آ گیا جہاں اسے ٹیبل پر کھانے کا کافی کچھ سمان رکھا دکھا اس لئے وہ سوچتا ہے کہ یہ سب تانگ سو نے اس کے لئے رکھا ہے اس لئے وہ وہاں رکھا جوس پی گیا جس میں نشے کی میڈیسین تھی جس وجہ سے ہوانگ کو چکر آنے لگے کہ تب ہی مینگ مینگ بھی وہاں آ گئی جو کہ ہوانگ کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہوانگ کو فسا سکے مگر ہوانگ پوری پوری کوشش کر رہا تھا وہاں سے جانے کی پر مینگ مینگ اسے جانے ہی نہیں دیتی یہ بول کر کہ آخر تم کیسے مجھے ریجیکٹ کر کے جا سکتے ہو جبکہ پہلے تو تم صرف مجھے پسند کرتے تھے ہے نا مگر ہوانگ بس مینگ مینگ کو خست دور کرنے کی کوشش کرتا گیا اور وہیں دوسری طرف تانگ سو اور لیزو جب جیسی زاؤ کے پاس آئی تو تب زاؤ کہتا ہے کہ ارے تم یہاں کیسے یعنی تم نے تو بوس کو ہوتل روم ملنے بلایا تھا تو یہ سن تانگ سو شوک رہ گئی اس لئے وہ بھی تب ہی بھاگتی بھی ہوتل روم ہوانگ کو دھونٹے پہ آ جاتی ہے کیونکہ ہوانگ نے اس ہوتل روم کے بارے میں آنے سے پہلے زاؤ کو بتایا تھا مگر انہیں وہاں مینگ مینگ بندھی ہوئی ملی تانگ سو زول سے ہوانگ کو آواز دیتی ہے تو تب ہوانگ بتاتا ہے کہ میں یہاں ہوں ایکچلی ہوانگ نے خود کو مینگ مینگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو واش روم میں لاک کر لیا تھا ہوانگ تانگ سو کو دیکھ سب ایکسپلین کرنے لگا کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں یعنی مجھے یہاں دھوکے سے بلایا گیا تھا تو تب تانگ سو ڈائریکٹ ہوانگ کو ہگ کر بس اتنا کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے تو تب یہ بات سن ہوا کافی زیادہ ایموشنل ہوا کہ تانگ سو کیسے اس پر ٹرسٹ کرتی ہے جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ مینگ اب بھی کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ اس نے ہوتل روم کی پوری ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا تھا کہ تب ہی اسے اس کی گرینڈ مدر کی کال آئے جن کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے ایکچلی مینگ مینگ کے اس دنیا میں اس کی گرینڈ مدر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اس لئے ان کی طبیعت کا سن وہ بھاگتے بھی اپنے اپارٹمنٹ سے چلی جاتی ہے تو تب مینگ مینگ کی اسسسٹینٹ بھی اس ہوتل والی ویڈیو کو دیکھ لیتی ہے جس میں مینگ مینگ ہوانگ کے ساتھ تھی ویل اپ نیکس ٹے شیئر ہولڈر مٹنگ دکھائی گئی جہاں ہم ہوانگ کی مدر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ہوانگ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی اس سے پہلے کی مٹنگ اینڈ ہو مگر ہوانگ کا کزن جو کی آلویز ہوانگ سے جیلس رہتا ہے اس لئے اس نے ہوانگ اور مینگ مینگ کی ہوتل والی ویڈیو کو سکرین پر پلے کرا دیا یہ بتا کر دیکھئے ہوانگ بلکل بھی سی او کی پوزیشن کے لائق نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کمپنی کی لڑکیوں کو پریشان کرتا ہے تو تب یہ سین دیکھ سبی لوگ کافی زیادہ حیران رہ گئے اور ہوانگ کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیتے ہیں جسے اس کی موم بھی بچا نہیں پائیں کیونکہ انہیں خود سچ کے بارے میں پتا نہیں تھا پھر بس دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ نیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو تب ہوانگ کافی زیادہ اداس ہوا کیونکہ جس ریپوٹیشن کو بنانے میں اسے سالوں لگ گئے تھے وہ اس سے ایک دم ہی چھن گئی تانگ سو بھی ہوانگ کے لئے کافی زیادہ پریشان تھی اس لئے اسے نون سٹاپ کال کرتی ہے مگر وہ آنسر نہیں دیتا اپنے گھر پہ بھی نہیں تھا کہ تب ہی تانگ سو کو اپنے بیگ میں سے اس کے پرانے گھر کی کی ملی جسے دیکھ وہ سمجھ گئی کہ ہوانگ کہاں ہوگا اس لئے کھانے کا بہت سارا سمان لے کر وہ اپنے پرانے گھر آئی ہوانگ بھی وہیں تھا اس لئے کہتی ہے کہ اچھا ہے اس کا مطلب میرا شخص صحیح تھا کہ میرے اس گھر کو تم نے خریدا ہے اور پھر ہوانگ سے بات کر کے اسے شیئر اپ کرتی ہے کہ تمہیں ڈرنے یا چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے تو تو تب جا کر ہوانگ کو تھوڑی چین کی سانس آئی اور پھر نیکسٹ ہے تانگ سو مینگ مینگ سے اس کے پرانے گھر بات کرنے آتی ہے جو کہ کافی زیادہ رو رہی تھی کیونکہ اس کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس لئے مینگ مینگ کو لگتا ہے کہ تانگ سو یہاں سے لڑنے آئی ہے مگر تانگ سو بتاتی ہے کہ میں یہاں تم سے کوئی بھی آرگیمنٹ کرنے نہیں آئی بلکہ ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ تم پلیز سبھی کے سامنے آ کر اس ہوتل والی ویڈیو کی سچائی بتاؤ کہ وہ ویڈیو جھوٹی ہے کیونکہ اس ٹائم صرف تم ہی ہو جو ہوانگ کو اس کی ریپوٹیشن واپس دلا سکتی ہو اور تم فکر مت کرو میں نے بھی تمہیں سب چیزوں کے لئے ماف کر دیا ہے اس لئے مینگ مینگ چلو ہم پھر سے دوست بن جاتے ہیں تو تب مینگ مینگ روتے روتے اس بات کے لئے مان گئی اور اس بات کے لئے بھی کہ وہ پبلک کو ویڈیو کی سچائی بتا دے گی جس کے بعد اب دکھایا جاتا ہے کہ فائنلی سبھی کو ہوانگ کے کزن کی حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے کیسے اپنے بھائی کو پوزیشن سے ہٹانے کے لئے پورا کھیل کھیلا اس لئے ہوانگ کے گرینٹ پا ہوانگ کے کزن کو کمپنی سے نکال دیتے ہیں اور ہوانگ کو واپس سے کمپنی کا سی او بنا دیتے ہیں جس کے بعد اب آفٹر ون مند ہمیں فائنلی زاؤ اور لیزو کی ویڈنگ کا ڈے دکھایا گیا جہاں سبھی لوگ کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ اب سبھی کی لائف میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اینڈین ہوانگ نے سبھی کے سامنے آفیشلی تانگسو کو شادی کے لئے پروپوز بھی کیا یہ بتا کر کی تانگسو اس کے لئے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس نے اسے جی نہ سکھایا تو تب تانگسو بھی خوشی سے شادی کے لئے مان گئی اینڈین یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور بس پھر اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ ڈراما یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے